السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدوہ ونسلی علی رسول کریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر فور فور ایک صدقات کی بہت قسمیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں دھیان سے سنیے حضرت ابو زر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نمبر ایک تمہارا اپنے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا صدقہ ہے نمبر دو تمہارا کسی کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے نمبر تین کسی بھولے ہوئے کو راستہ بتانا صدقہ ہے نمبر چار کمزور نگاہ والے کو راستہ دکھانا صدقہ ہے نمبر پانچ پتھر کاٹا ہڈی وغیرہ کا راستے سے ہٹا دینا صدقہ ہے نمبر چھے اور تمہارا اپنے ڈول سے اپنے بھائی کی ڈول میں پانی ڈال دینا صدقہ ہے یہ حدیث ترمیزی میں ہے اب سارے صدقات تو فوراں آپ نہیں کر سکتے لیکن آپ ایک صدقہ فوراں کر سکتے ہیں بیوی کے سامنے دیکھ کے مسکرائیے اور بیوی آپ کو دیکھ کر مسکرائے صدقہ کا سواب مل جاوے گا بیوی نہیں ہے کوئی دوست ہے مسلمان اس میں مسلمان کا شرط لگائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پارٹنر آپ کو مسلمان ہے خالی اس کے سامنے دیکھئی آپ تو دیکھنے سے صدقہ کا سواب مل جاوے گا اب دیکھنے سے مسکرائے دیکھ کر مسکرائیے آپ بیٹا ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے پارٹنر ہے اس کو دیکھ کر مسکرائیے یعنی مسلمان مسلمان کو دیکھ کر مسکرائے اس مسکرانے کو صدقے کا سواب کہا گیا اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ اگر مسکرائے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور تیسری روایت میں میاں اور بیوی دونوں کو ایک دوسروں کی طرف دیکھ کر مسکرائیں تو اللہ بھی مسکراتے ہیں تو یہ عمل تو کری لیجئے فوراً چونکہ بیگم پاس میں ہوگی شوہر قریب ہوگا اب نہیں تو دوست قریب میں ہوگا نہیں تو کوئی انہوں کے مسلمان ہوگا مسجد میں جائیں گے کسی نے کسی سے ملیں گے تو مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے یہ صدقات کی قسمیں ہیں اور یہ حدیث ترمزی میں ہے اسے ذہن میں رکھنا اور کبھی کبھار جو ہے اس پر عمل کرتے ہیں جب بھی کسی کوئی مسابق کرو تو مسابق کرنے سے بلے مسکرانا اچھی طریقے سے بس مسکرانا یہ بھی صدقے کا سواب ہے اس سے محبتیں بڑھتی ہیں لیکن بعض لوگ اتنے خراب ہوتے ہیں ان کے دل اتنے میلے ہوتے ہیں کہ مسکرائیں گے لیکن اندر کا جو ہے ان کا بڑھا سے وہ ختم نہیں ہوتی اس طریقے فرمایا یہ نفاق کا بہت نیچہ درجہ ہے بہت ہی خراب لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو جن کو حدیع دو ان سے محبت سے باتیں کرو دعا سلام کرو اور بہت اچھی طریقے سے ملیں گے ہس کر ملیں گے مسکرانا کر ملیں گے لیکن اندر ان کا بگڑا ہوا ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے دلوں پر مہرے ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو پاک صاف کرے اس لئے عدیس کی دعاوں میں اے اللہ میرے دل کو تو نفاق سے پاک کرنا یہ زبردست بیماری ہے فی قلوبہ مرد فزادہم اللہ مردہ یہ زبردست بیماری ہے اس لئے نفاق نہیں ہونا چاہیے مسکرانے تو دل کے اندر بھی دل بھی صاف ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین